بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے محسس ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسس ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے اور فیڈویک کے طور پر کومیٹس باکس پر اپنے رہ کا احزار ضرور کیجئے تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی چانے ناظرین یقینا یہ اپیسوڈ آپ کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹ ثابت ہونے والا اس کے اندر آپ دیکھیں گے آیا تناوش کے دروازے پر رکنے والی کار یہ کبیر دادا کی تھی یا دشمن ہوس پرس گنڈوں کی تھی اگر کبیر دادا کی تھی تو کیوں لینے آئے تھے وہ تناوش کو آدھی رات کو اور اگر گنڈوں کی تھی تو گنڈوں کے ہاتھ لگنے کے بعد تناوش کا کیا حال ہوگا کیا ہوگا تناوش کے ساتھ اور کبیر دادا کے ساتھ یہ تو آپ ویڈیو میں دیکھ پائیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی چانے شام کی آزان کے وقت کبیر دادا گر کی طرف لوٹ رہا تھا میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آج نمازن پھر کہیں گئی تھی امتحاض نے ساتھ بیٹے بخش کو للکارا میروبانی بخش نے مو بناتی ہوئے انکار میں سر ہلایا اور امتحاض کہہ کا لگا کر انس پڑا ڈرائیور نے اس کا ساتھ دیا گر میں داخل ہوتے ہی اس کی کھوجتی نگاہیں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف اٹھ گئی آج چوکٹ پھر خالی تھی لیکن غزشتہ کلی سے کم زکم یہ امید تو تھی وہ خوابگاہ میں موجود ہوگی آئی تو یہ سہارا بھی چھن چکا تھا صبح و ناشتے کے بعد سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اس کے باوجود اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی پرتائش سجی سجائی خوابگاہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑی تھی صوفے پر بیٹھ کر اس نے ٹائی کی گرہ ڈیلی کی محبت برے انداز میں یہ کام کرنے والی اپنی گھر میں بیٹھی تھی ٹائی اتار کر وہ بوٹوں کے دس میں کھولنے جکا صبر کرو نہ میں کھولتی ہوں اسے لگا وہ سامنے بیٹھی اسے ڈانٹ رہی ہے بوٹ اتار کر وہ کافی دیر صوفے سے ٹھیک لگائے خاموش بیٹھا رہا اسی دوران دستک دے کر رات خالہ اندر داخل ہوئی سیم جی کھانا لگاؤں نہیں توڑی دیر بعد کھاؤں گا وہ سر ہلاتے ہوئے بہر نکل گئی کبیر دادہ بھی تھکے تھکے انداز میں کھڑا ہو گیا کمیز کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے دماغ میں دوبارہ ایک بار پھر منظر اوبرا جب تناوش کے بٹن کھولنے پر اس نے کہا تھا یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں ہاں مگر اس وقت اس پر وقت صرف ہوگا اور جب میری جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے آ جاؤنا وقت تو میرا اب بھی زائیں ہو رہا ہے وہ خود کلامی کی انداز میں بڑھ بڑھا کر رہ گیا تھا سوٹ اتار کر اس نے نیچے قالین ہی پر پھینک دیا تھا خود ہی اٹھاؤ گی اس کے دماغ میں نرازگی بری سوچ ابری تھی اور وہ ٹریک سوٹ نکال کر پہننے لگا تناوش کی آمد کے بعد سے وہ ایک مرتبہ بھی ورزش نہیں کر سکا تھا علاقے ہفتے میں دو دن سخت قسم کی مشکتیں اور مشکیں کیا کرتا تھا اس مقصد کے لئے اس نے گھر کا ایک کمرہ بطورے جمز مقتصد مقتص کر رکھا تھا جہاں ورزش مشینے اور ڈمبل اور باربل وغیرہ رکھے تھے ٹریک سوٹ پہن کر اس نے تناوش کے کپڑوں کی علماری کھولی لوہہ بر اس کے کپڑوں کو دیکھنے کے بعد وہ بہر نکل آیا تھوڑی دیر بعد وہ پنچنگ بیک پر مکے برسانے لگا برساتے برساتے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا گھنٹہ ڈیڑھ جم میں گزار کر وہ بہر نکل آیا پسینہ خوش کر کے اس نے جوس پیا اور غسل خانے میں گس گیا نہا کر بہر نکلا تو رات خالہ ایک بار پھر کھانے کا پوچھنے آئی ہوئی تھی رات خالہ تم آرام کرو میں بہر جا کر ہی کھالوں گا وہ جی سہب کر کے واپس مڑ گئی وہ بھی عظیم کو تیار ہونے کا کہہ کر بہر نکل آیا خوابگاہ کے اندر اسے بلکل آرام نہیں آ رہا تھا رات بارہ بجے تک وہ یوں ہی مختلف اڈوں پر جا کر وقت کٹتا رہا آج بہر بھی وقت نہیں گزر رہا تھا علنکہ اس سے پہلے ایک دو بجے بجنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اپنی خوابگاہ میں داخل ہو کر وہ ٹی وی دیکھنے لگا سوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھیں ریک کی جانب اٹھی اس کے اوپر رکھی بوتل کو دیکھتے ہی اس کے چیرے پر دبسم کھلنے لگا ٹی وی بند کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا تیز روشنی بجا کر اس نے دیمہ بلب جلایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا دن کو بھی وہ آرام نہیں کر سکا تھا لیکن نین اس کی آنکھوں سے کو سون دور تھی رہ رہ کر اس کی نظریں تناوش کی خالی پڑی جگہ کی درف اٹھ جاتی اس کے بغیر ایک ہی رات اس طرح گزر رہی ہے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی تب کیا ہوگا ایک روح فرصہ خیال اس کے دماغ میں پیدا ہوا شاید اس کی اصلیت کھل جانے پر مجھے قرار آ جائے گا اس نے خود کو تسلی دی کافی دیر کربٹیں بدلنے کے بعد بھی وہ نیند کی دیوی کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا تناوش کی معصوم عدائیں ناز نخر پیش قدمی اور جاہیت اسے بہترہ یاد آ رہی تھی سر کے بال ملائم انگلیوں کے لمس کو ترس رہے تھے میں اس کا عادی نہیں ہوں اس نے پہلی بار یہی کہہ گر اس کے پن سے اس نے کہا تھا تو عادت ڈال لینا اور اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ عادی ہو گیا تھا جب کافی کوششوں کے بعد بھی نید نہ آئی تو اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اور لڑکی کو بلاگر اسے بلانے کی کوشش کرے مگر دل نے واویلہ ہی مچا گی تھی تو کوئی اور کیا کارنامہ انجام دیتی اور پھر اس سے رہا نہ گیا بستر چھوڑ کر اس نے انٹر کام کا رسیور اٹھایا اور چوکی دار کو بتانے لگا کہ الہی مکش کو کار لگانے کا کہے وہ پوچھنے لگا محافظوں کو بھی اٹھا دوں دادا نہیں الہی مکش کو کہو کار لگا کر وہ بھی واپس لوٹ جائے میں اکیلا ہی جاؤں گا اس کی ٹھیک ہے دادا سن کر کبیر دادا نے رسیور رکھ دیا شبخابی کا لباس اتار کر اس نے شلوار سوٹ پہنا اور بہر نکل آیا الہی بخش کار کے ساتھ ہی کھڑا تھا اسے آتے دیکھ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کبیر دادا کے اندر بیٹھتے ہی عدب سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گیا کار سٹارٹ ہوتے ہی چوکی دار نے سرال سے دروازہ کھول دیا تھا وہ گھر سے بہر نکل آیا تھا توڑی دیر بعد وہ تناوش کی گلی میں موجود تھا کوئی غیر مرئی طاقت جیسے اسے وہاں لے آئی تھی گھر کے سامنے کار روک کر وہ بہر نکلا گلی میں گھومنے والے ایک دو آوارہ کتے اس کے قریب آگر بھونکنے لگے تھے ان سے بے پرواہ ہو کر اس نے موبائل فون نکالا اور تناوش کا نمبر ڈائل کرنے لگا وہ شدر رہ گیا جب پہلی گھنٹی جاتے ہی کار وصول کر لی گئی تھی جی اس کی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس اونڈی لہ وہ ہاں میری بوتل ختم ہو گئی ہے چابی کہاں رکھی ہے میں نے دوسری بوتل نکال نہیں ہے گر بڑھاتے ہوئے اس نے وہاں نہ گڑا آپ اس وقت کہاں ہیں اس نے مدہر انسی سے پوچھا میں میں کہاں ہونا ہے بستر پر لیٹا ہوں اس نے فوراں جھوٹ کا سہارہ لیا اگر چابی ساتھ لے گئی ہو تو کسی کو تمہاری طرف بیج کر منگوا لیتا ہوں اچھا آپ بستر پر ہیں اس کی مانا خیز انسی ابری ویسے گھر میں کتے کب سے پال لیے ہیں سپکر سے کتوں کے پونکنوں کی آواز آ رہی ہے اور یہ آواز مجھے کافی جانی پہچانی لگ رہی ہے یوں جیسے میری گلی کے کتے ہوں بلکہ وہ کم بخت اب بھی پونک دروازہ کھول کر بہر نکلی سولہ سترہ کہ چاند کی روشنی میں اس کا مونہ چیرہ دمک رہا تھا موبائل فون کان سے اٹھاتے ہوئے وہ سبق روی سے اس کے قریب پہنچی تو یہ ہے آپ کی خواب گا میں تو بس چابی لینے آیا تھا کبیر دادہ نے ایک بار پھر جھوٹ بول کر اپنے دختگی کو اور بیچینی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی سچ میں وہ شوخی سے انسی ہاں کبیر دادہ خفیف ہو گیا کسی انجانی دور سے بندہ ہوا وہ وہاں پہنچا پہنچ گیا تھا لیکن اب اسے قرار اقرار کرتے ہوئے خفت محسوس سو رہی تھی بشرا خاتون دروازے پر نمودار ہوئی ماں جی آپ دروازہ کنڈی کر دیں میں گر جا رہی ہوں ماں کو دیکھتے ہی اس نے حیاء علود لہجے میں کہا بیٹا خیریت تو تھی بشرا نے مانا خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کبیر دادہ سے پوچھا خالہ ہی کرنے کی خیش میں تھی امی جان تناوش نے روحانسہ ہوتے ہوئے کہا اور بشرا نے انستے ہوئے دروازہ بند کر دیا کبیر دادہ نے اتمنان برا گہرا سانس لیا تھا ناظرین یہ تھی تناوش کی کہانی اب دیکھیں کہ آگے کبیر دادہ اور تناوش کی یہ لفظ سٹوری کیسے چلتی ہے آیا پاشا تناوش کو کبیر دادہ کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں اور کبیر دادہ بھی اپنی کوشوں میں لگا تھا کہ تناوش کو اپنی زندگی سے نکال دے گا آیا کبیر دادہ خود بھی کامیاب ہو پائے گا یا نہیں ادھر زمیر اس پی زمیر حسین کی زیر سر پرستی میں جو ٹیم تھی اور جو ان کا منصوبہ تھا اس میں وہ کامیاب ہو کر تناوش کو کس کلر نقصان پنچا سکتے اور کبیر دادہ کو کب اور کیسے قدل کریں گے یہ سب تو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھیں گے آئی اپلوڈ ہوتی رہے گی اگر آپ چاہتے ہیں اپیسوڈ آج اپلوڈ کیا جائے تو اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکر کر لیجی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اب ہمیں اجازت دیجئے اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری